صبر کسے کہا جاتا ہے صبر اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت پر مسالم ڈھائے گئے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کہ سامنے آ کر کوئی انسان ایسے قلبات ایسے جملے ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے ہر اطراف کا شخص غصے کے علم میں جذبات کے علم میں کہنا چاہتا لیکن مولا کا ضبط کر لینا یہ حلم کا تبدبر کا اور صبر کی علامت یہ صبر صبر وہ ہے کہ جسے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ جہاں ہر ایک یہ قربانی دی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا جملہ تھا شاید آپ کے علم میں نہ ہو تو جا کر کتاب میں دیکھیے گا کہ جو وسیعت نامہ میں سنت سے بحث نہیں کرتا لیکن جو جملہ جو لفظ مولا سید شہدہ نے اس حیمال فرمایا کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ وسیعت نامہ جناب محمد حرفیہ کے نام لکھا اس حد وسیعت نامے میں جہاں اپنے بابا اور نانا کی صیرت پر عمل کرنے سے مطالعہ سے جملہ فرمایا جہاں عمر بی معروف و نہیں ملکر سے مطالعہ سے جملہ فرمایا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کام کو انجام دیتے ہوئے اگر میری بات کو خبول کیا گیا جو اسے خبول کرے گا تو یہ حق ہے پرورد نگار علم کا کہ اس حق کو خبول کیا جائے اگر کسی نے میرے اس کام کو اور اس عمر کو قبول نہ کیا تو سید شہدہ کا اسی وسیعت نامے میں جملہ آئے اسبرو میں صبر کروں گا یہ منشور وہی ہے کہ جو مدینہ سے نکلتے ہوئے سید شہدہ برما ہے اسبرو یہاں تک کہ پرورد نگار علم میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرمائے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا حضار مہترم جملہ میں نے اسٹیبال کیا تھا صبر یہ صبر کیا ہے یہ صبر ہی تھا کہ جس نے سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے صبح سے نیکہ شام تک ہر ایک قربانی کو پیش کیا اور مسلسل اس بات کا اعلان فرماتے رہے کہ تم پہچانتے ہو کہ میں قوم تم نے اس بات کا ادراب کیا ہے کہ میں کون ہوں میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں اور یہ اعلان بتنا رہا تھا کہ اب بھی سید شہدہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا دل ایمان سے لبریز ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے تو سید شہدہ اس بات کے زیادہ حق دار ہے کہ وہ آخر تک تمہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں یہ ہے صبر اور یہ ہے صبر کا انداز کبھی کربلا کو اس زاویہ نگاہ سے کہ جو خود بولا نے ارشاد فرمایا اس زاویہ نگاہ سے انسان پڑھے سوچے سمجھے کہ صبر کس عالم میں کیا ہے اور اسی لیے اسی لیے یہ جو انداز تھا سید شہدہ کا جنگ کرنے کا اسی لیے آخر تک ایک نہیں کئی افراد کربلا کے میدان میں اس جنگ کے دوران اس آخری لمحات کے دوران کہ جب سید شہدہ زمین کربلا پر آ چکے اور اس کے بعد روایت کا اور مختل کا جملہ ہے کہ سید شہدہ جب زمین کربلا پر آ چکے اب صرف اتنی دیر رہ گئی تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ جلد از جلد سید شہدہ کا سر قلم کیا جاتا تھا اس وقت میں ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سید شہدہ کی طرف اس لیت سے قدم بڑھا کہ میں آپ کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں اور ایک وقت پر سید شہدہ اسے اس بات کی ہدایت دے رہے کہ نہیں کیوں یہ والا کام نہ کر تو اس کام کو انجام نہ دے آقبت خراب نہ کر اور تاریخ اور مختل کا جملہ ہے کہ اس شخص نے اس وقت سید شہدہ کی بات کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آپ کو حق سے منسلک کیا پلٹ کر گیا یزیدیوں سے جنگ کی اور یہ کہہ کر اعلان کیا کہ آج سے بھر سید شہدہ کا سپاہی بن کر لڑا ہوں پروردگار ہدایت اس وقت بھی نصیب کرتا ہے قبول کرنے والا ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ ملکہ ہونا چاہیے وہ بنیادی چیز جس کو آپ کی خطت ایک روایت کے صورت پر پیش کرنگا کہ وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار عالم سے جوڑ کر رکھتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہدایت سے ایسے منسلک کر دیتی ہے کہ چاہے کتنا بڑا تو نہگار ہو اگر درئے اہلِ بیت پر آ کر توصل کریں تو پروردگار عالم کیا بخشا جاتا ہے